السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی ہم لوگ اس وقت میدان احد میں ہیں یعنی جہاں پر جنگ احد ہوئی تھی وہاں پر ہیں یہ ہمارے پورے ساتھی ہیں جو الحمدللہ اپنی بس سے اتر رہے ہیں اور یہ سارا کا سارا جو میدان ہے یہ میدان احد ہے ہمارے ساتھی ہاں سے چلتے ہوئے آگے جا رہے ہیں یہ جو نقشہ ہے یہ جو جنگ احد ہوا تھا اس کا ایک نقشہ یہاں پر کھینچا گیا ہے کہ جبل احد کہاں ہے اور جبل رماد کہاں ہے وہ پورا کا پورا یہ ایک بہترین نقشہ ہے اس کے بعد ابھی ہم لوگ چل کر جبل رماد یعنی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر پھینکنے والے صحابہ کو کھڑا کیے تھے وہاں پر جا رہے ہیں اور یہ بازو میں جو دیوار آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ سب جو ہے قبرستان ہے جو شہدہ احد ہے ان کی قبریں یہاں پر موجود ہیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھتے رہی آگے جنگ احد سے ریلیٹڈ مکمل انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو میں ضرور ملے گا انشاءاللہ سلام علیکم ابھی اس وقت ہم لوگ میدان احد میں ہے جہاں پر جنگ احد ہوئی تھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب مشرقین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیے وہاں سے اسلام کو پھیلانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسی بتوں کا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یعنی اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ آگئے مدینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے مدد کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے چنانچہ مدینہ المنورہ اب اسلام کے پھیلنے کے لئے ایک بہترین جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بن گئی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں رہ کر اسلام کی دعوت دینے لگے تو مشرقین مکہ کو بہت زیادہ پریشانی تھی کہ یہاں سے اسلام اب پھیل جائے گا اب مسلمانوں کو روکنا مشکل ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ایک سال بعد ہجری کی جو تاریخ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد سے شروع ہوتی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کو مدینہ کو آگئے نا مدینہ کو آنے سے اب یہاں سے ہجری تاریخ شروع ہوتی تو ہجری کا پہلا سال ہو گیا دوسرے سال دوسرے ہی سال ہم لوگ بدر سے ہوتے ہوئے ہیں بدر کے مقام پر مسلمانوں کے اور مشرقین مکہ کے لڑائی ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زبردست فتح دی تین سو تیرہ ہزار پر غالب آگئے جس کی وجہ سے اب مشرقین مکہ شرمندہ تھے اور ان کی ہوا اکھڑ چکی تھی اور ان کا جو روپ تھا ان کا جو دب دبا تھا آس پاس کے علاقوں میں وہ ختم ہو چکا تھا اور ان کا جو سردار ابو جہل تھا وہ بھی قتل کیا گیا تھا تو اب مشرقین مکہ بڑے پریشان تھے چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا مشورہ کرنے کے بعد ابو سفیان کو اپنا سردار بنایا ابو جہل کے بعد ابو سفیان کو اپنا سردار بنایا اپنا سردار بنانے کے بعد ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندہ یہ دونوں خوب محنت کر کے مشورے کر کے دارن ندوہ دارن ندوہ بل کر ایک جگہ ہے مکت المکرمہ میں جہاں پر مشرقین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگز کرتے تھے وہاں پر جمع ہو کر مشورہ کیے اور پلاننگ کیے کہ اب اگر ہم لوگ مسلمانوں کو روکیں گے نہیں تو پھر ان کی طاقت اور مضبوط ہو جائے گی اس لئے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی طاقت کا ان کو اندازہ ہو گیا تھا مشرقین مکہ کو بھی اندازہ ہوا تھا اور مدینہ کے یہودیوں کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمان کم ہیں لیکن ان کا ایمان ان کا جذبہ اور ان کی طاقت اللہ کی طرف سے بہت زیادہ ہے تو اس لئے ان کو اس طاقت کا اندازہ تھا اب ان لوگوں نے بازابطہ طور پر اس کے لئے مال جمعنا شروع کیا چنانچہ وہ لوگ ان کے جب تجارتی خافلے جاتے تھے وزنس کر کے آتے تھے تو اس کے نفع میں سے مستقل مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لئے اپنا مال اٹھا کر رکھتے تھے اس طرح رکھتے رکھتے انہوں نے تین ہزار کا لشکر تیار کیا ابو سفیان اور خالد بن ولید ان دونوں کی خیادت میں تین ہزار کا لشکر مسلمانوں سے بھڑنے کے لئے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لئے ان لوگوں نے تیار کیا ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں سے رہتے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو کفار کی پلاننگ چل رہی تھی اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفرمیشن پاس کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمعہ کا دن تھا صحابہ کو جمع کرے جمعہ کے بیان میں خوب ترغیب دلائے اس کے بعد صحابہ کو اللہ کے لیے جنگ میں شرک ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہزار صحابہ تیار ہو کر پہلے مشورہ ہوا کہ مدینہ شہر میں رہ کر لڑیں گے یا پھر باہر آ کر لڑیں گے تیہ یہ ہوا کہ باہر آ کر لڑیں گے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہزار صحابہ کے ساتھ اس جگہ پر آئے بیچ میں عبداللہ بن عبیع جو کہ منافقوں کا سردار تھا اس نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ بہکا کر ساتھ میں لے گئے وہ منافق تھا اس سے جب پوچھا گیا کہ کیوں واپس جا رہے تو اس نے یہ بہانہ بنایا کہ میری جو رائی تھی میری رائی تھی میرا مشورہ تھا کہ مدینہ میں رہ کر لڑا جائے میرے مشورہ کے خلاف کام ہو رہا ہے اس لئے میں اپنے لوگوں کو لے کر جا رہا ہوں چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہزار صحابہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے تھے ان کو لے کر میدان اوحد میں آئے آنے کے بعد الحمدللہ سوما الحمدللہ یہاں پر زبردست جنگ ہوئی شروع میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی دیکھئے یہ پورا اوحد کا مہدان ہے پیچھے جبل اوحد یعنی اوحد کا جو پہاڑ ہے وہ مسلمانوں کے پیچھے طرف تھا ٹھیک ہے بیچ میں یہ جبل رمات جسے یہ جو پہاڑ جس پہ لوگ ابھی چڑے ہیں اسے جبل رمات کہتے ہیں اور درعتالعین بھی کہتے ہیں یعنی یہ وہ پوائنٹ تھا ابھی مسلمان ہیں مسلمانوں کے پیچھے جبل اوحد ہے یعنی مسلمان مسلمانوں کے پیچھے پہاڑ ہے اور یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جہاں سے مشرقین مکہ گھس سکتے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پروپر پلان کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک زبردست تیر انداز صحابی تھے ان کی خیادت میں پچاس تیر اندازوں کو پچاس تیر پھینکنے والے صحابہ کو اس پر کھڑا کے آتا اور کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہ ہٹنا مسلمانوں کی خیادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عزاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ تین لوگ کر رہے تھے چنانچہ ایسا ہوا کہ شروع میں جب مشرقین آگے بڑھے تو ان کے زبردست لوگ مارے گئے اور ان کی شکست دکھائی دی تو یہ جو جبل رامات پر جو پچاس صحابہ حضرت عبداللہ بن جبہر کی خیادت میں تائنات تھے یہاں پر جن کو اللہ کے نبی نے کھڑا کیا تھا وہ لوگ سمجھے کہ جنگ مسلمانوں کے حق میں آگئی مسلمان شاہد جیت گئے سمجھ کر وہ لوگ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر اترنے لگے تو اس وقت حضرت عبداللہ بن جبہر جو اس وقت ہم کے امیر تھے انہوں نے کہا کہ ابھی اللہ کے نبی کا حکم نہیں ہے اس لئے مت اترو لیکن سنے نہیں بعض لوگ اتر گئے اللہ کے نبی کے بات کو نظر انداز کر کے تو ہوا یہ کہ خالد بن بلید بہت زبردست کمانڈر تھے ابھی انہوں اسلام خبول نہیں کر رہے تھے انہوں واپس جا رہے تھے بھاگ رہے تھے تو ان کو یہ درہ تلائی نہیں یہ جو پوائنٹ ہے جہاں سے گھس کر پیچھے سے مسلمانوں پر زبردست حملہ کیا جا سکتا ہے یہ پوائنٹ ان کو خالی دکھ گئی جیسے ہی یہ جگہ ان کو خالی دکھی فوراں لشکر لے کر پیچھے سے حملہ کر دیئے جس ایسا اچانک حملہ کیے کہ مسلمانوں میں افرات افری مجھ گئی کچھ لوگ پہاڑوں پر چلے گئے کچھ لوگ بھاگنے لگے اور اسی وقت ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کے افواہ عام ہو گئی یعنی یہ بات عام ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اب وہ ڈر سے بھی کچھ صحابہ چلے گئے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ ڈٹے رہے جس میں خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی بھی ہیں انہوں نے زبردست طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک تلوار حضرت علی کو دی جس کا نام تھا ذلفقار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس وقت اپنی تلوار اس میں ایک یہ جو جنگ احد ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا نقصہ نے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ابو طالب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست سپورٹ تھے سپورٹر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی کچھ کہتا تو حضرت حمزہ فوراں بھیڑ پڑتے تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بہادر اور ایسے شیر دل صحابی تھے کہ کسی کو ان کے سامنے سے مقابلہ کرنے کی جرت اور حمت نہیں تھی جب وہ تلوار پکڑ کر میدان میں اترتے تو کوئی ان کے سامنے ٹھیرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا لیکن پروپر پلاننگ کے تحت ہندہ جو کہ ابو سفیان کی بیوی ہے اس نے یہ نیت کی کہ اس میں ضرور بھی ضرور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے چنانچہ اس نے اپنے غلام وحشی جس کا نام ہے اس کو بازابطہ طور پر ٹریننگ دی ٹریننگ اس بات کی دی کہ دیکھو تلوار سے ان سے لڑنا یہ پاسیبل نہیں ہے تو اب ایک اچھ رستہ ہے وہ یہ ہے کہ ان پر برچی پھگی جا سکتے یعنی دور سے جو تیز یہ ہوتا ہے برچی وہ پھینک کر ان کو شہید کیا جا سکتا ہے چنانچہ اس نے پلان کیا باقیدہ اپنے غلام وحشی کو اس کی ٹریننگ دی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو جنگ چل رہی تھی اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا شہید کرنے کے بعد ہندہ نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ میں حمزہ کا کلیجہ چباؤں گی چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے ناکان سب کٹ دیئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا جس کی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وفات تک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی شہادت کو یاد کرتے تو رو پڑتے کئی کئی دھیر تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے جب بعد میں اسلام کو غلبہ ملا ابو صفیان اسلام خبول کرے ہندہ اسلام خبول کرے اور وحشی جس نے حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا تھا اس نے بھی اسلام خبول کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگ کو معاف کیا لیکن وحشی سے کہا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے لیکن تو میرے سامنے مت آنا اس لئے کہ جب بھی تو میرے سامنے آتا ہے مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور ان کی ان کی وہ شہادت مجھے یاد آ جاتی ہے جس کو میں برداشت نہیں کر سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی سے درخواست کی تھی کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے لیکن تو میرے سامنے مت آنا تو یہی وہ جنگ تھی جس میں کچھ معاملی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا اصل میں موریخین یہ بات لکھتے ہیں تاریخ لکھنے والے یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ جو جنگ تھی یہ کسی کی فتح یعنی کسی کی کوئی اس میں کامیاب ہو گئے کوئی اس میں ناکام ہوئے یہ ڈیسیڈ تو نہیں کیا جا سکتا اس میں شروع میں یہ ہو کہ مسلمان کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دئے بعد میں ایک چھوٹی غلطی کی وجہ سے کافر غالی بات ہوئے دکھائی دے لیکن اس طرح چلتا رہا آخر میں تنگ آ کر مشرقی نمکہ بغیر فتح کے واپس چلے گئے واپس تو چلے گئے لیکن اس میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کے ستر صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے اور میرے راب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس میں بڑا نقصان ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبرد زخمے اور چوٹیں بھی اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی تھی تو مسلمانوں کے ستر صحابہ شہید ہوئے اور جو مشرقین مکہ تھے ان کے ستہ اس ٹونٹی سیون لوگ مارے گئے تو یہ اس جنگ کی مختصر ہسٹری ہے جو شہدہ احاد ہے ان کی قبروں کے پاس ہیں یہاں پر حضرت سیدنا حمزہ عبداللہ بن جبہر مصب بن عمیر اس طرح بہت سارے پورے ستر صحابہ کی قبریں تقریباً یہاں پر ہیں تو یہاں پر جو بیچ میں بڑی والی خبریں ہیں ان میں سے کوئی خبر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ہے باقی متزادہ تحقیق کے ساتھ پرٹیکولر سے یہ ان کی بلکو کیا بھی نہیں سب جانے ہم پر جو بھی شہدہ احاد ہے ان کو سلام پیش کرو اور کچھ پڑھ کے اس کا حدیعہ ان کی خدمت میں پیش کرو اسلام علیکم